اب اس میں دو پیرامیٹرز ہیں ایک وہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو منیج کرنے کے لیے کچھ پورشن یوز ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہ بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے کہ ہم امپورٹ ڈالر میں کر رہے ہیں انہی کی چیز ہے جو ڈالر میں وہ بیچ رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈالر آئے واپس ان کے پاس ڈالر چلے گے سو اس ایمپورٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم پاکستانیوں پہ ہر آنے والے سال میں ایک لون کرز ہم پہ چڑ گیا ڈالر کی صورت میں اور وہ اگلے سال ہم نے پھر لیا پھر پے کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہا ناظرین اور آج تک چل رہا ہے کہ پچھلا کرز اتارنے کے لیے اگلا کرز لیا جاتا ہے اور اگلا کرز لے کے اس کے ساتھ سود اکمیلیٹ ہوتا ہے اور ہم آگے پہ کر دیتے ہیں یہ ہے ایک ایمپورٹ دوسری طرف ہے ڈومیسٹک ڈیٹ لوکل ڈیٹ اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ لوکل کرزہ یہ ہے ناظرین کہ ہم پاکستانیوں کے پیسے جمع ہیں بینکوں میں ہم پاکستانیوں کے پیسے بینکوں میں جب جاتے ہیں تو سٹیٹ بینک اور بینکنگ سسٹم کی ایکسیس میں چلے جاتے ہیں بینکنگ سسٹم کی ایکسیس میں گئے تو اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اب وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کے تحت کرے گا اس میں وہ کرز بینکوں کے تھو روڈائیکٹلی سٹیٹ بینک کے تھوڈائیکٹلی اور انڈائیکٹلی سکوک اور اس طرح کے بانز ویرہ جو ایشو کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کے تھوڑ یہ ساری کی ساری جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے پاکستانیوں کا پیسہ گھوم کے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے ناظرین آج سے چند سال پہلے دوزر اٹھارہ ہوں سترہ اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں اٹھارہ ہوں اس کی بات کر رہا ہوں یہ ڈومیسٹک ڈیٹ سترہ ہزار ارب پہ تھا یہ ڈومیسٹک ڈیٹ بھرتا بھرتا تیس ہزار ارب تک پہنچا اور آج یہ ترتالیس ہزار چار سو ارب پر پہنچ چکا اب ناظرین اس کی سٹوری کیا ہے کہ اس کو یہ کیسے بڑھتا ہے ایسے دیکھیں ٹوٹل نیٹ انکم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی پچھلے سال کی چھ ہزار آٹھ سو ارب اور پچھلے سال ہمارے پہ ڈیٹ تھا کوئی پینتیس ہزار ارب کا اگر ایکزیکٹلی فکر میں دیکھ لوں کہ میں اب اس کے اوپا بھی چلا جاتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہمارے پہ ڈیٹ تھا وہ تقریبا تھا کوئی پینتیس ہزار ارب اس سال یہ پہنچ گیا ہے ترتالیس ہزار چار سو ارب تک اب یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ انکم سے زیادہ اس وقت ہمارے اوپر لائیبیلٹی چڑھ گی یہ کیسے چڑھ گی اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتاتا ہوں مگر میں اس کو دیکھوں دو ہزار بائیس تئیس میں تیس ہزار ارب کا ڈومیسٹک ڈیٹ تھا اس کے اوپر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا کیا کہ آپ نے پچیس پرسنٹ سود پے کرنا ہے ایوریج حالانکہ تیس پرسنٹ جب کائبر کم تھا تو اس وقت بھی اٹھارہ پرسنٹ انیس پرسنٹ بیس پرسنٹ تا گورنمنٹ آف پاکستان سٹیٹ بینک کو سود پے کرتا تھا تو اب چونکہ کائبر تو پہلے بائیس پرسنٹ ہے تو اب جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ پچیس سے تیس پرسنٹ تک گورنمنٹ آف پاکستان سود پے کرتے ہیں میں ابھی حضیم کر رہا ہوں صرف پچیس پرسنٹ اگر تیس ہزار عرب بائیس اور تیس میں کرز تھا اس کے اوپر پچیس ہزار پرسنٹ بنتا ہے سات ہزار پانسو ناظرین ابھی اور کرز نہیں لیا گورنمنٹ آف پاکستان نے لیکن جو ہماری لائیبیلٹی ہے وہ بڑھ کے تیس ہزار سے بڑھ کے سنتیس ہزار پانسو ہو گئی ابھی ہم نے کوئی اور لون بھی نہیں لیا حضیم یہ کر رہے ہیں سمپل